اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم شعبہ محمد بن بشار غندر شعبہ سلمہ سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابی بن قاب سے ملا انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک سو دنار کی تھیلی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک سال تک مشتہر کرو میں اس کو ایک سال تک مشتہر کرتا رہا لیکن اس کا پہچاننے والا مجھے کوئی نہ ملا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال تک مشتہر کرو میں اس کو مشتہر کرتا رہا لیکن اس کو پہچاننے والا مجھ کو نہ ملا پھر تیسری بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ذرف گنتی اور سر بھندن کو یاد رکھ اگر اس کا مالک آ جائے تو خیر ورنہ اس سے فائدہ اٹھا چنانچہ میں نے اس سے فائدہ اٹھایا کام میں لایا شعبہ کا بیان ہے کہ میں اس کے بعد سلمہ سے مکہ میں ملا تو انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں کہ تین سال تک یا ایک سال تک اعلان کرنے کو فرمایا امرو بن عباس عبد الرحمن سفیان ربیعہ یزید منبعس کے غلام زید بن خالد جہنی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گری پڑی چیز پانے کے متعلق پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک سال تک اس کا اعلان کرو پھر اس کی تھیلی اور سر بندن کو یاد رکھ اگر کوئی شخص آئے جو تجھے اس کی خبر دے تو خیر ورنہ تو اس کو خرچ کر لے اس نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھوئی ہوئی بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے اس نے پوچھا کھویا ہوا اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور فرمایا تجھے اس سے کیا کام اس کے ساتھ اس کا جوتا اور مشک ہے وہ پانی کے پاس اترے گا اور درخت کے پتے کھا لے گا اسماعیل بن عبداللہ سفیان یہیہ یزید منبعث کے غلام زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گری پڑی چیز کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تھیلی اور اس کے سر بندھن کو پہچان لے پھر سال بھر تک لوگوں کو بتلاتا رہ یزید نے بیان کیا کہ اگر اس کا پہچاننے والا نہ ملے تو اس کا اٹھانے والا اس کو خرچ کرے لیکن وہ اس کے پاس امانت رہے گا یہیہ نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ آیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں تھا یا اپنی طرف سے یہ بڑھا دیا ہے پھر اس نے پوچھا کہ بھٹکی ہوئی بکری کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پکڑ لے وہ تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے یزید نے کہا کہ اس کو بھی مشتہر کیا جائے گا پھر اس نے پوچھا بھولے بھٹکے اونٹ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دے اس لیے کہ اس کے ساتھ اس کا جوتا اور اس کی مشک ہے وہ پانی کے پاس اترتا ہے اور درخت سے کھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پا لیتا ہے دریا میں لکڑی یا کورا وغیرہ پانے کا بیان اور لیس نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بواستہ عبد الرحمن بن حرمز ابو حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے آپ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا اور پوری حدیث بیان کی وہ آدمی باہر نکلا کہ شاید کوئی جہاز اس کا مال لے کر آیا ہو اس کی نظر ایک لکڑی پر پڑی اس نے اندھن کی گرد سے اپنے گھر کے لیے لے لیا جب اس نے اس کو چیدا تو اس میں اپنا مال اور ایک خط پایا عبداللہ بن یوسف مالک ربیعہ بن عبی عبد الرحمن یزید منبعث کے غلام زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکتا گری پڑی چیز کے متعلق پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تھیلی اور سر بندھن پہچان لے پھر ایک سال تک اس کو لوگوں سے پوچھ اگر اس کا مالک آئے تو خیر ورنہ تجھے اختیار ہے اس نے پوچھا بھٹکی ہوئی بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے پھر اس نے پوچھا گم چھدہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اونٹ سے کیا مطلب حالانکہ اس کے ساتھ اس کا موزہ اور مشک ہے وہ پانی کے پاس اترتا ہے اور درخت سے کھا لیتا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس سے مل جاتا ہے محمد بن یوسف سفیان منصور تلہا انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ میں گری ہوئی خجور کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ شاید یہ صدقہ کی ہو تو میں اسے کھا لیتا اور یاہیہ نے کہا کہ ہم سے سفیان نے ان سے منصور نے بیان کیا اور زائدہ نے منصور تلہا سے روایت کی کہ ہم سے انس نے حدیث بیان کی محمد بن مقاتل عبداللہ معمر حمام بن منبہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں تو اپنے بستر پر خجور گری ہوئی دیکھتا ہوں میں اسے کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں پھر مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ صدقہ کی نہ ہو چنانچہ میں اسے پھینک دیتا ہوں یاہیہ بن موسیٰ ولید بن مسلم عزائی یاہیہ بن ابی کسیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی کہ جب اللہ تعالی نے مکہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے مکہ سے ہاتھی کو روک دیا اور اپنے رسول اور مومنین کو اس پر مسلط قابض کر دیا مجھ سے پہلے کسی کے لیے مکہ حلال نہیں ہوا اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی میں حلال ہوا اور میرے بعد کسی کے لیے حلال نہ ہوگا اس کا شکار نہ بگایا جائے نہ اس کا کانٹا اکھیڑا جائے اور نہ وہاں کی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے مگر مشتہر کرنے والے کے لیے جائز ہے اور جس کا کوئی آدمی وہاں قتل کیا جائے تو اس کو اختیار ہے یا دیت لے یا کساس لے عباس نے عرض کیا مگر ازخیر کی اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں اور اپنے گھر کی چھتوں پر ڈالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ازخیر کی اجازت ہے اہل یمن میں سے ابو شاہ نامی ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے لکھ دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو شاہ کے لئے لکھ دو ولید بن مسلم کا بیان ہے میں نے اوزائی سے پوچھا کہ ابو شاہ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے لکھ دیجئے انہوں نے کہا کہ یہ خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی کا جانور اس کی اجازت کے بغیر نہ دوہے کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کے توشہ خانے میں آئے اس کا خزانہ توڑے اور اس کا غلہ اٹھا کر لے جائے ان کے جانوروں کے تھن ان کے لئے کھانے کے خزانے جمع کرتے ہیں اس لئے کوئی شخص اس کا جانور بغیر اس کی اجازت کے نہ دوہے قتیبہ بن سعید اسماعیل بن جعفر ربیعہ بن ابی عبد الرحمن یزید منبعث کے غلام زید بن خالد جہنی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑی ہوئی چیز کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بھر تک اسے مشتہر کرتا رہ پھر اس کے ظرف اور سر بندھن کو پہچان لے پھر اس کو خرچ کر اور اس کا مالک آئے تو اس کو دے دے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھٹکی ہوئی بکری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کو لے لے اس لیے کہ وہ تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی یا بھیڑیے کے لیے ہے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم چھدہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ گیا یہاں تک کہ دونوں رخصار سرخ ہو گئے یا یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا پھر فرمایا کہ تمہیں اونٹ سے کیا سروکار حالانکہ اس کے ساتھ اس کا جوتا اور مشک ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پا لیتا ہے سلمان بن حرب شعبہ سلمہ بن کوہیل سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ میں سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھا میں نے ایک کڑا پایا مجھ سے ایک شخص نے کہا اس کو پھینک دے میں نے کہا نہیں بلکہ اگر اس کا مالک مجھے مل جائے تو میں اس کو دے دوں گا ورنہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا جب ہم واپس ہوئے تو حج کیا اور مدینہ گئے تو میں نے ابن ابی کعب سے اس کے متعلق پوچھا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک تھیلی پائی جس میں سو دنار تھے میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک سال تک مشتہر کرو چنانچہ میں نے سال بھر اس کو مشتہر کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرو ایک سال تک میں لوگوں سے اس کے متعلق پوچھتا رہا پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چوتھی بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی گنتی اور اس کے سربند اور ظرف پہچان رکھ اگر اس کا مالک آ جائے تو خیر ورنہ تو اس سے فائدہ اٹھا عبدان کے والد شعبہ سے انہوں نے سلمہ سے اس حدیث کو بیان کیا اور کہا کہ میں اس کے بعد ان سے مکہ میں ملا تو انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں کہ تین سال تک یا ایک سال تک اعلان کرنے کو کہا تھا محمد بن یوسف سفیان ربیعہ یزید منبعث کے غلام زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکتہ کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک سال تک مشتہر کرو اگر کوئی شخص اس کے ظرف اور اس کے سر بندھن کا پتہ بتائے تو خیر ورنہ اس کو خرچ کرو اس نے بھٹکے ہوئے اونٹ کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور فرمایا تجھے اونٹ سے کیا سروکار حالانکہ اس کے ساتھ اس کی مشک ہے اور اس کا موزہ ہے وہ پانی کے پاس آتا ہے اور درخت سے کھاتا ہے تم اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پا لے اور بھٹکی ہوئی بکری کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے اسحاق بن ابراہیم نظر اسرائیل ابو اسحاق برا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن رجا اسرائیل ابو اسحاق برا حضرت ابو بکر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں مدینہ کی طرف ہجرت کرتا ہوا چلا کہ بکری کے ایک چرواہے پر نظر پڑی جو اپنی بکریوں ہانک رہا تھا میں نے اس سے پوچھا تو کس کا چرواہا ہے اس نے قریش کے ایک شخص کا نام لیا جسے میں جانتا تھا میں نے پوچھا تیری بکری میں دودھ ہے اس نے کہا ہاں میں نے پوچھا کیا تو میرے لئے دوہے گا اس نے کہا ہاں چنانچہ میں نے اس سے دوہنے کو کہا اس نے بکریوں کے ریور سے ایک بکری پکڑی پھر میں نے اس سے کہا کہ اس کے تھن کو گرد و گبار سے صاف کرے اور اپنا ہاتھ بھی صاف کرے اس نے ایسا ہی کیا کہ اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے مارا اور ایک پیالہ دودھ کا دوہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چھاگل رکھا تھا جس کے موہ پر کپڑا تھا اس سے میں نے دودھ پر پانی ڈالا یہاں تک کہ اس کا نیچے کا حصہ تھنڈا ہو گیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسے لے کر پہنچا اور عرض کیا یا رسول اللہ اسے نوش فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پی لیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا اسحاق بن ابراہیم معاز بن ہشام دستوائی ہشام قطادہ ابو متوکل ناجی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومنین دوزخ سے نجات پا جائیں گے تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک دیے جائیں گے اور ان ظلموں کا بدلہ لیا جائے گا جو ان لوگوں نے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کیے تھے یہاں تک کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت دی جائے گی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے ہر شخص کو جنت میں اپنا مکان دنیا کے مکان سے بہتر معلوم ہوگا اور یونس بن محمد نے بواستہ شیبان قطادہ ابو متوکل بیان کیا ظلم اور غصب کا بیان اور اللہ تعالی کا قول کہ اللہ تعالی کو اس سے غافل نہ خیال کرو جو ظلم کرنے والے کرتے ہیں انہیں تو اللہ تعالی صرف اس دن کے لیے محلت دے رہا ہے جس دن ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی لوگ نظریں جھکاتے ہوئے دوڑے ہوں گے مقنع سے مراد اٹھائے ہوئے مقنع مقمع کے ایک ہی معنی ہیں اور مجاہد نے کہا محتیین کے معنی برابر نظر ڈالنے والا اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیز دوڑنے والا ان کی پلکیں نہ جھپکیں گی اور ان کے دل اقل سے خالی ہوں گے ہوا سے مراد وہ خالی جگہ ہے جس میں اقل نہ ہو اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا جس دن عذاب آئے گا تو جن لوگوں نے ظلم کیا کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہمیں ایک قریبی مدت تک محلت دے کہ ہم تیری دعوت سن لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے کیا تم لوگوں نے قسم نہیں کھائی تھی کہ ہم کو زوال نہیں اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور تمہیں معلوم ہو گیا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کر دیں اور یہ بڑے بڑے مکر کر رہے ہیں اور اللہ کے پاس ان کا مکر ہے ان کا مکر مفید نہیں اگرچہ ان کا مکر ایسا ہو کہ اس سے پہاڑ سرک جائیں تو اللہ کو نہ خیال کرو کہ وہ اپنے وعدہ کے خلاف کرے گا بے شک اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ہے موسی بن اسماعیل ہمام قطادہ صفوان بن محرز مازینی سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ ایک بار ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے چلا جا رہا تھا کہ ایک شخص سامنے آیا اور کہا کہ تم نے سرگوشی کرنے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح سنا ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی مومن کو قریب بلائے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال کر اسے چھپائے گا پھر فرمائے گا کیا تمہیں فلان فلان گناہ معلوم ہے وہ کہے گا ہاں اے میرے پروردگار یہاں تک کہ وہ جب اس سے گناہوں کا اقرار کرا لے گا تو وہ مومن اپنے دل میں سمجھے گا کہ وہ تو اب تباہ ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈالا آج میں تیرے گناہ کو بخش دیتا ہوں پھر نیکیوں کی کتاب اسے دی جائے گی لیکن کافر اور منافق تو ان کے متعلق گواہی دیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا سن لو کہ اللہ کی لانت ظالموں پر ہے یحییٰ بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو ظالم کے حوالہ کرے کہ اس پر ظلم کرے اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روای کی فکر میں ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی حاجت روای کرتا ہے اور جو شخص مسلمان سے اس کی مسئبت کو دور کرے تو اللہ تعالی قیامت کی مسئبتیں اس سے دور کرے گا اور جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی تو اللہ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کرے گا عثمان بن عبی شعبہ حشیم عبید اللہ بن عبی بکر بن انس حمید طویل انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے ظالم یا مظلوم بھائی کی مدد کرو مسدد معتمر حمید انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ظالم یا مظلوم بھائی کی مدد کرو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ظالم کی کس طرح مدد کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو یعنی اس کو ظلم سے رکو سعید بن ربیع پھر مریض کی عیادت جنازہ کے پیچھے چلنے چھینکنے والے کا جواب دینا اور مظلوم کی مدد کرنا اور دعوت قبول کرنا اور قسم پوری کرنے کا تذکرہ کیا محمد بن علیہ ابو اسامہ برید ابو بردہ ابو موسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لئے عمارت کی طرح ہے کہ ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے اور اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا ظالم سے بدلہ لینے کا بیان اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی اعلانیہ بری بات کہنے کو پسند نہیں کرتا مگر وہ جس پر ظلم کیا گیا ہو اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے اور جب ان لوگوں پر ظلم ہوتا ہے تو بدلہ لے لیتے ہیں ابراہیم نے بیان کیا کہ صحابہ ظلیل کیے جانے کو برا سمجھتے تھے اور جب انہیں قدرت ہوتی تو معاف کر دیتے مظلوم کا معاف کر دینا اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم کھلا نیکی کرو یا پوشیدہ طور پر کرو یا برائی سے در گزر کرو بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا قدرت والا ہے اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہے جس شخص نے معاف کر دیا اور بھلائی کی تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور جس شخص نے ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لیا تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں گناہ تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق ظلم کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو شخص صبر کرے اور بخش دے تو یہ بڑا کام ہے اور اپنے ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپسی کی کوئی صورت ہے احمد بن یونس عبدالعزیز ماجشون عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا یحیی بن موسیٰ وقیع زکریہ بن اسحاق مکی یحیی بن عبداللہ بن سیفی ابو سعید ابن عباس کے غلام ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاز کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ مظلوم کی بدعا سے ڈرو اس لیے کہ اس کی بدعا اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے آدم بن ابی یاس ابن ابی زعب سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو تو اسے آج ہی معاف کرا لے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جب نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم اگر اس کے پاس عمل سوال ہوگا تو بقدر اس کے ظلم کے اس سے لے لیا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس کے سر پر ڈالی جائیں گی ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کہ سعید کو مقبوری اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قبروں کے پاس رہتے تھے اور امام بخاری نے کہا کہ سعید مقبوری بن لیس کے غلام تھے اور وہ ابو سعید کے بیٹے تھے اور ابو سعید کا نام کیسان تھا محمد عبداللہ حشام بن عروہ عروہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے آیت وَإِنِمْ رَعَةٌ خَافَتْ مِمْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَادًا فَلَا جُنْعَحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَ بَيْنَهُمَا سُلْحًا وَالسُلْحُ خَيْرٌ وَعُحْدِرَتِ الْأَنفُسُ الشُحَّ وَإِنْ تُحْسِنُ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا کی تفسیر بیان کی کہ کسی شخص کے پاس بیوی ہو تو وہ اس کے پاس زیادہ آمد و رفت نہیں کرنا چاہتا اور اسے جدا کرنا چاہتا یعنی تلاق دینا چاہتا تو عورت کہتی کہ میں نے تجھ کو اپنا حق معاف کر دیا اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ بن یوسف مالک ابو حازم بن دینار سحل بن سعد سعیدی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پینے کی چیز دودھ یا پانی لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پی لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف ایک لڑکا تھا اور بائیں طرف بڑی عمر کے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے سے کہا کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں ان لوگوں کو دے دوں لڑکے نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ میں آپ کے جھوٹے سے اپنے حصہ میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیاللہ اسی لڑکے کے ہاتھ میں دے دیا ابو الیمان شعیب زہری طلحہ بن عبداللہ عبد الرحمن بن عمرو بن سحل سعید بن زید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کسی کی زمین ظلمن چھین لی تو سات زمینوں کا توق اس کو پہنایا جائے گا ابو معمر عبدالوارس حسین یحیاء بن ابی کثیر محمد بن ابراہیم ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے اور چند لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا تھا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے بیان کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی انہو زمین سے بچو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جس نے ایک باشت بھر زمین کسی سے ظلمن لے لی تو اسے سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا مسلم بن ابراہیم عبداللہ بن مبارک موسیٰ بن اقبہ سالم اپنے والد عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ جس نے کسی زمین پر ناحق قبضہ کر لیا تو اسے قیامت کے دن سات زمینوں تک دھنسایا جائے گا امام بخاری نے کہا کہ یہ حدیث عبداللہ بن مبارک کی کتاب میں نہیں ہے جو خراسہ میں لکھی گئی لیکن بسراہ میں اس حدیث کو لوگوں نے سنایا حفظ بن عمر شعبہ جبلہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں بعض عراق والوں کے ساتھ تھے ہم لوگ قہد سے دو چار ہوئے تو ابن زبیر ہم لوگوں کو خجور کھلاتے تھے ابن عمر ہمارے پاس سے گزرتے تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقران یعنی دو خجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا مگر یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کی اجازت دے ابو ابو نعمان ابو عوانہ آمش ابو وائل ابو مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انساری کے پاس جس کا نام ابو شعیب تھا ایک گوشت بیچنے والا غلام تھا اس غلام سے ابو شعیب نے کہا میرے لئے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کرو تاکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت پانچ آدمی ہوں گے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بھوک کا نشان دیکھا تھا چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا لیکن ان لوگوں کے ساتھ ایک آدمی اور بھی ہو لیا جسے دعوت نہیں دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی میرے پیچھے چلا آیا ہے کیا تم اس کی اجازت دیتے ہو انہوں نے کہا ہاں ابو عاصم ابن جریج ابن ابی ملیکہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ نا پسند وہ آدمی ہے جو بہت جگڑالو ہے عبدالعزیز نبی ایک دوسرے سے زیادہ بلیگ ہو اور میں یہ گمان کر کے فیصلہ کر دوں کہ وہ سچا ہے جس شخص کے لیے مسلمان کے حق میں فیصلہ کروں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے اب وہ اس کو لے لے یا اس کو چھوڑ دے بشر بن خالد محمد شعبہ سلیمان عبداللہ بن مرہ مسروق عبداللہ بن عمرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں چار باتیں ہوں گی وہ منافق ہوگا یا جس شخص میں ان چاروں میں سے کوئی خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے جب وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے اور جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے ابو یمان شعیب زہری ارواح عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں کہ ہند بنت عطبہ بن ربیعہ آئی اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ابو سفیان بہت بخیل آدمی ہے کوئی حرج ہے اگر اس کا مال لے کر میں بچوں کو کھلاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اگر تو انہیں دستور کے مطابق کھلائے تو کوئی حرج نہیں ہے عبداللہ بن یوسف لیس یزید ابو الخیر اقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ہمیں دوسری جگہ بیجتے ہیں تو ہم ایسی قوم میں اترتے ہیں جو ہماری مہمانداری نہیں کرتے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہم سے فرمایا کہ اگر تم کسی قوم کے پاس اترو اور وہ تمہارے لئے مناسب طور پر مہمانداری کا حکم دیں تو خیر ورنہ تم ان سے مہمانی کا حق وصول کرو یہییہ بن سلمان ابن وحد مالک یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لیا تو انسار سقیفہ بن سائدہ میں جمع ہوئے تو میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہمارے ساتھ چریے چنانچہ ہم لوگ انسار کے پاس سقیفہ بنی سائدہ بنی سائدہ کے سائبان میں پہنچے عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب عارج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹیاں گاڑنے سے منع نہ کرے پھر ابو حریرہ کہتے تھے کہ کیا بات ہے کہ میں تم کو اس حدیث سے روح گردانی کرنے والا پاتا ہوں واللہ میں تمہارے مونڈھوں کے درمیان گاڑ کر رہوں گا محمد بن عبدالرحیم ابو یحیہ افان حماد بن زید ثابت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ابو طلحہ کے مکان میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا اس زمانہ میں لوگ فدیخ شراب استعمال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے سن لو شراب حرام کر دی گئی حضرت انس کا بیان ہے مجھ سے ابو طلحہ نے کہا باہر جا اور اس شراب کو بہا دے چنانچہ میں باہر نکلا اور اس کو بہا دیا اس دن مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی بعض لوگوں نے کہا کہ ایک قوم قتل کی گئی اور شراب ان کے پیٹ میں تھی تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جو وہ کھا چکے معاز بن فضالہ ابو عمر حفظ بن میسرہ زید بن اسلمہ عطار بن یسار ابو سعید خدری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو لوگوں نے عرض کیا ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہم وہیں بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وہاں بیٹھنے پر مجبور ہو تو راستے کو اس کا حق عطا کرو لوگوں نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا عزار آسانی سے رکھنا سلام کا جواب دینا اور اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا عبداللہ بن مسلمہ مالک سمئی ابو بکر کے غلام ابو سوالح سمان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار ایک آدمی راستہ میں جا رہا تھا اس کو بہت زیادہ پیاس لگی اس نے کونہ دیکھا تو اس میں اترا اور پانی پی کر نکلا تو دیکھا ایک کتہ ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت کے باعث کیچڑ چاٹ رہا ہے اس آدمی نے اپنے دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی پیاس کی وہی تکلیف پہنچی ہوگی جو مجھے پہنچی تھی چنانچہ وہ کونے میں اترا اپنے موزے کو پانی سے بھرا پھر کتے کو پلایا تو اللہ تعالی نے اس کی قدر کی اور اس کو بخش دیا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چپاؤں میں بھی عجر ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تر جگر رکھنے والے میں ثواب ہے راستہ میں تکلیف دے چیزوں کو ہٹانے کا بیان اور ہمام نے ابو حریرہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ راستہ سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے عبداللہ بن محمد ابن ایینہ زہری عروہ عسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ایک ٹیلے پر چڑھے پھر فرمایا کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کو پانی کی طرح برستہ دیکھ رہا ہوں یحییٰ بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب عبداللہ بن عبداللہ بن ابی سور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میری یہ خواہش رہتی تھی کہ میں عمر سے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ان دو بیویوں کے متعلق دریافت کروں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ان تتوبا الاللہ فقد سغت قلوبکما اگر تم دونوں توبہ کر لو تو خیر تمہارے دل کج ہو گئے ہیں میں ان کے ساتھ حج کو گیا وہ راستہ سے ہٹ گئے تو میں بھی ان کے ساتھ ایک چھاگل لے کر مڑا انہوں نے رفع حاجت کی یہاں تک کہ واپس آئے تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر چھاگل سے پانی ڈالا انہوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھا یا امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں وہ کون سی دو عورتیں تھیں جن کے متعلق ان تتوبا الاللہ فقد سغت قلوبکما اللہ تعالی نے فرمایا انہوں نے کہا اے ابن عباس تعجب ہے تم پر اس سے مراد عائشہ اور حفظہ ہیں پھر حضرت عمر متوجہ ہو کر پورا قصہ بیان کرنے لگے اور فرمایا کہ میں اور میرے ایک انساری پڑوسی بنی امیہ بن زید کے محلہ میں دہتے تھے جو مدینہ کے عوالی میں تھا اور ہم دونوں باری باری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے ایک دن وہ جاتے ایک دن میں جاتا جب میں جاتا تو اس دن کی خبر اور حالت انساری سے بیان کرتا اور جب وہ جاتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے اور ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے جب ہم انسار کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں ہماری عورتیں بھی انسار کی عورتوں کا طریقہ سیکھنے لگیں میں اپنی بیوی پر ایک بار چل لائا تو اس نے مجھ کو جواب دیا اس کا جواب دینا مجھے ناغوار گزرا تو اس نے کہا میرا جواب دینا تمہیں ناغوار کیوں گزرتا ہے واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جواب دیتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات تک جدا رہتی ہے میں یہ سن کر گھبرایا اور میں نے کہا جس نے ایسا کیا وہ بہت نقصان میں ہے پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور میں حفظہ کے پاس آیا اور کہا اے حفظہ کیا تم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات تک ناراض رکھتی ہے حفظہ نے کہا ہاں میں نے کہا خسارہ میں رہی اور تباہ ہو گئی کیا تجھے ڈر نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے سے اللہ تعالی ناراض ہوگا اور تو ہلاک ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ گفتگو نہ کر اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا جواب دے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو اور جس چیز کی خواہش ہو مجھ سے مانگ اور تجھے دھوکہ نہ ہو تیری پڑوسن تجھ سے زیادہ حسین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری ہے اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد لیا اور اس زمانہ میں ہم لوگوں کو اس کا چرچہ تھا کہ غصان کے لوگ ہم سے جنگ کرنے کے لیے گھوڑوں کی نال بندی کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں میرے ساتھی انساری اپنی باری کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے عشاء کے وقت واپس ہوئے میرے دروازہ پر زور سے دستک دی اور کہا کیا عمر سو رہے ہیں میں گھبرا کر ان کے پاس نکل کر آیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا میں نے پوچھا کیا غصان کے لوگ آ گئے انہوں نے کہا نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا اور سخت حادثہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو تلاک دے دی ہے میں نے کہا حفظہ تو گھاٹے میں اور نقصان میں رہی مجھے تو پہلے ہی گمان تھا کہ ایسا ہونے والا ہے میں نے اپنے کپڑے پہنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تشریف لے گئے اور میں وہاں تنہائی میں حفظہ کے پاس گیا تو دیکھا وہ رو رہی ہے میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہے کیا میں نے تجھے پہلے ہی نہیں دڑایا تھا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاک دے دی حفظہ نے کہا معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بالا خانے میں ہیں میں باہر نکلا اور ممبر کے پاس آیا تو دیکھا کہ ممبر کے گرد لوگ بیٹھے ہیں اور بعض رو رہے ہیں میں ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ گیا پھر مجھ پر میرے خیال نے گلبہ کیا تو میں اس بالا خانے کے پاس آیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے میں نے آپ کے ایک سیاہ لڑکے سے کہا کہ عمر کے لئے اجازت مانگ تو وہ لڑکا اندر گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی پھر باہر آیا تو کہا کہ میں نے آپ کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے چنانچہ میں لوٹ آیا اور اس گروہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس تھا پھر مجھ پر رنج نے گلبہ کیا تو میں اس لڑکے کے پاس آیا اور میں نے کہا عمر کے لئے اجازت مانگو پھر اس نے وہی بیان کیا میں اس گروہ کے پاس بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس بیٹھا تھا پھر مجھ سے نہ رہا گیا اور وہی خیال غالب ہوا تو میں اس لڑکے کے پاس آیا اور کہا کہ عمر کے لئے اجازت مانگو پھر اس نے اسی طرح بیان کیا جب میں گھر واپس ہونے کے لئے مڑا تو یکا یک لڑکے نے مجھے پکارا اور کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی بوریے پر لٹے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور بوریے کے درمیان کوئی بستر نہ تھا اور بوریے کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پڑ گئے تھے اور چمڑے کے ایک تکیہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا پھر میں نے کھڑے کھڑے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو تلاک دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا نہیں پھر میں نے کھڑے کھڑے ہی صرف دل بہلانے کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہم قریش لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے پھر جب ہم ایسی قوم کے پاس آئے کہ ان پر ان کی عورتیں غالب تھیں پھر سارا ماجرہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے پھر میں نے عرض کیا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ میں حفظہ کے پاس گیا تو میں نے اس سے کہا تو اس بات سے بے خبر نہ رہ کہ تیری پڑوسن حضرت آئیشہ تجھ سے زیادہ حتین ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو میں بیٹھ گیا پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نظر دھڑا کر دیکھا تو تین کچھی کھالوں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئی میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بسعت کرے اس لیے کہ فارس اور روم والوں کو بسعت دی گئی ہے اور انہیں دنیا کی نعمت دی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب کیا تمہیں اس بات میں شک ہے کہ وہ لوگ ایسی قوم ہیں جنہیں ان کی نیکیوں کی جزا دنیاوی زندگی میں ہی دے دی گئی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعائے مغفرت فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راز کے باعث اپنی بیویوں سے جدا ہو گئے جو حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظاہر کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان عورتوں کے پاس ایک مہینہ تک نہیں جاؤں گا اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بہت زیادہ غصہ آیا جب اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطاب کیا جب انتیس دن گزر گئے تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قسم کھائی تھی کہ ہمارے پاس ایک مہینہ تک نہ آئیں گے اور ابھی ہم پر انتیس راتیں ہی گزری ہیں جنہیں میں شمار کر رہی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے اور وہ مہینہ انتیس دن کا ہی تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ تخییر کی آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے مجھ ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک بات بیان کرتا ہوں یہ ضروری نہیں کہ تو فوراں جواب دے جب تک کہ تو اپنے والدین سے مشورہ نہ کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے والدین مجھ کو فراق کا مشورہ نہ دیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت یا ایہا نبی کلا ازواجی کا انکنتنہ تردن الحیات الدنیا وزینتہا تک تلاوت کی میں نے عرض کیا اس باب میں اپنے والدین سے کیا سلاح لوں گی میں تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کو پسند کرتی ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں کو اختیار دیا تو ان سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا ابن سلام فزاری حمید طویل انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس ایک مہینہ تک نہ جانے کی قسم کھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بالا خانے میں بیٹھ گئے حضرت عمر حاضر ہوئے اور پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو تلاک دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن میں نے ان سے ایک مہینہ کے لیے اعلیٰ کیا ہے چنانچہ انتیس دن رکے رہے پھر اترے اور اپنی بیویوں کے پاس گئے مسلم ابو اکیل ابو متوکل ناجی جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اونٹ کو بلات کے کونے میں باندھ دیا میں نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اونٹ کے پاس گھومنے لگے اور فرمایا قیمت اور اونٹ دونوں تمہارے ہیں یعنی دونوں لے جاؤ سلمان بن حرب شعبہ منصور ابو وائل حزیفہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یا یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے کوڑے گندگی کے ڈھیر پر آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا عبداللہ مالک سمئی ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار ایک شخص راستہ میں جا رہا تھا اس نے کانٹے دار شاخ پائی تو اس نے اس کو اٹھا لیا اللہ تعالی نے اس کی قدر کی اور اسے بخش دیا موسیٰ بن اسماعیل جریر بن حازم زبیر بن حیریت اکریمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جب لوگوں نے راستے کے متعلق جھگڑا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات گز چھوڑ دینے کا حکم صادر فرمایا آدم بن ابی عیاس شعبہ عدی بن ثابت عبداللہ بن یزید انساری جو عدی بن ثابت کے نانا تھے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوٹ مار کرنے سے اور مصلح کرنے سے منع فرمایا ہے سعید بن عفیر لیس اقیل ابن شہاب ابو بکر بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زانی مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا ہے اور نامومن ہونے کی حالت میں شراب پیتا ہے اور شراب پینے والا مومن ہونے کی حالت میں شراب نہیں پیتا اور نامومن ہونے کی حالت میں کوئی شخص اس طرح لوٹتا ہے کہ اس کی طرف لوگ نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہوں اور سعید ابو سلمہ ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مثل روایت کرتے ہیں مگر اس میں لوٹنے کا تذکرہ نہیں علی بن عبداللہ سفیان زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ تم میں ابن مریم منصف حاکم بن کر نہ اتریں گے وہ صلیب کو توڑیں گے اور سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے اور مال کی اتنی کسرت ہوگی کہ کوئی اس کا لینے والا نہ ہوگا ابو عاصم دحاق بن مخلد یزید بن ابی عبید سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن آگ دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ آگ کس چیز پر روشن کی جا رہی ہے لوگوں نے بتایا پالتو گدھے پر یعنی گدھے کا گوشت پکایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہانڈی توڑ دو اور گوشت پھینک دو لوگوں نے عرض کیا کہ ہم گوشت پھینک دیں اور ہانڈی کو دھو دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو دھو لو علی بن عبداللہ سفیان بن عبی نجیح مجاہد ابو معمر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اس وقت کعبہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بتوں کو مار کر گرانے لگے اور یہ آیت تلاوت کرنے لگے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُوِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَ ابراہیم بن منزر انس بن یاز عبید اللہ عبد الرحمن بن قاسم قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حجرے کے سائبان پر ایک پردہ لٹکا دیا تھا جس پر تصویریں تھیں تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھار ڈالا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے اس کے دو گدے بنا ڈالے اور وہ دونوں گدے گھر ہی میں تھے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے عبداللہ بن یزید سعید بن ابی ایوب ابو الاسود اکریمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے مسدد یحیٰ بن سعید حمید انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک بیوی کے پاس تھے تو امہات المومنین میں سے ایک نے خادم کو ایک پیالہ دے کر بھیجا جس میں کھانا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے ایک ہاتھ اس پیالہ پر مارا تو وہ ٹوٹ گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیالہ کو جوڑا اور اس میں کھانا رکھا پھر صحابہ سے فرمایا کہ کھاؤ اور کھانا لانے والے کو اور اس پیالہ کو روک لیا جب کھانے سے وہ لوگ فارغ ہوئے تو دوسرا صحی پیالہ واپس کیا اور ٹوٹا ہوا پیالہ رکھ لیا اور ابن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن عیوب نے انہوں نے حمید سے حمید انس سے انس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی مسلم بن ابراہیم جریر بن حازم محمد بن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام جریج تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اس کو بلایا لیکن اس نے جواب نہ دیا اور اپنے جی میں کہا کہ میں نماز پڑھ ہوں یا اس کی بات کو جواب دوں پھر اس کی ماں اس کے پاس آئی اور کہا یا اللہ اس کو موت نہ دے جب تک کہ وہ فاہشہ عورت کا موہ دیکھ لے ایک دن جریج اپنے عبادت خانہ میں تھا ایک عورت نے کہا کہ میں جریج کو پھانس لوں گی وہ اس کے سامنے آئی اور اس سے بات چیت کی لیکن اس نے انکار کر دیا تو وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر دیا چنانچہ اس کے ایک بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی یہ جریج کا ہے لوگ جریج کے پاس آئے اس کے عبادت خانے کو توڑ دیا اس کو عبادت خانے سے نیچے اتارا اور اس کو گالی دی جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی پھر اس لڑکے کے پاس آ کر کہا اے بچے تیرا باپ کون ہے اس بچہ نے جواب دیا چرواہا لوگوں نے جریج سے کہا ہم تیرا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے جریج نے کہا نہیں مٹی ہی کو بنوا دو جیسا پہلے تھا عبداللہ بن یوسف مالک وحب بن قیسان جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساحل کی طرف ایک لشکر بھیجا جس کا سردار ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کیا اور وہ لوگ تین سو آدمی تھے میں بھی ان میں تھا ہم لوگ باہر نکلے یہاں تک کہ راستہ ہی میں توشہ ختم ہو گیا ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ اس لشکر کے تمام لوگ اپنا توشہ ایک جگہ جمع کریں چنانچہ وہ تمام توشے جمع کیے گئے تو کل دو تھیلے خجور کے ہوئے جس سے روزانہ تھوڑا تھوڑا ہم لوگوں کو دیا کرتے تھے ہر آدمی کو ایک خجور ملتی تھی وہب نے کہا ایک خجور سے کیا ہوتا ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس کی قدر اس وقت معلوم ہوئی جب بالکل ختم ہو گئی راوی کا بیان کہ پھر ہم لوگ سمندر کے پاس پہنچے تو چھوٹی پہاڑی کی طرح ایک مچھلی نظر آئی لشکر نے اس مچھلی کو اٹھارہ دن تک کھایا پھر ابو عبیدہ نے حکم دیا تو اس کی دو پسلیاں کھڑی کی گئیں پھر اونٹ کے گزرنے کا حکم دیا تو اونٹ اس کے اندر سے نکل گیا اور پسلیاں اس کی نہیں لگیں بشر بن مرحوم حاتم بن اسماعیل یزید بن ابی عبید سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کے توشے ختم ہو گئے اور لوگ محتاج ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے اونٹ کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اجازت دے دی حضرت عمر لوگوں سے ملے تو لوگوں نے ان سے سارا ماجرہ بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے اونٹ زباہ کرنے کے بعد تمہاری بقا کا کیا سامان ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اپنے اونٹ زباہ کرنے کے بعد لوگ کس طرح جییں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اپنا بچا ہوا سامان لے کر آئیں اور اس کے لئے ایک دستر خوان بچھایا گیا پھر اسی پر وہ تمام چیزیں رکھی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ان میں برکت کی دعا کی پھر لوگوں کو ان کا برطن لے کر بلایا تو لوگوں نے لپ بھر بھر کر لینا شروع کیا جب لوگ لے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں محمد بن یوسف عزائی ابو نجاشی رافع بن خدیج نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اثر کی نماز پڑھتے تھے اور اونٹ زباہ کرتے تھے پھر اس کا گوشت دس حصوں میں تقسیم کیا جاتا اور ہم لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کا پکا ہوا گوشت کھا لیتے محمد بن علا حمد بن اسامہ ابو بردہ ابو موسی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اشعر قبیلہ کے لوگ جہاد میں محتاج ہو جاتے ہیں یا مدینہ میں ان کے بچوں کا کھانا کم ہو جاتا ہے تو جو کچھ ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے اس کو ایک کپڑے میں جمع کرتے ہیں پھر آپس میں ایک برطن سے برابر تقسیم کر لیتے ہیں وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں محمد بن عبداللہ بن مسنہ عبداللہ بن مسنہ سمامہ بن عبداللہ بن انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فرض زکاة کے متعلق لکھ بھیجا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال دو آدمیوں میں مشترک ہو تو وہ صدقہ ہمیں برابر برابر ایک دوسرے سے مجرا کر لیں گے علی بن حکم انساری ابو عوانہ سعید بن مسروق عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زل حلیفہ میں تھے لوگوں کو بھوک معلوم ہوئی ان لوگوں کو اونٹوں بکریاں ملیں رافع کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے لوگوں میں تھے چنانچہ لوگوں نے جلدی کی اور غنیمت کی تقسیم سے پہلے ہی جانور زباہ کیے اور ہانڈیاں چڑھا دیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو ہانڈیاں الٹ دی گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا تو دس بکریاں ایک اونٹ کے عوض رکھی ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا اس کو پکڑنا چاہا لیکن اس نے تھکا دیا اس وقت لوگوں کے پاس گھوڑے کم تھے ان میں سے ایک شخص نے اس کو تیر مارا تو اللہ نے اس کو ٹھہرا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چوپائیوں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح وحشی ہو جاتے ہیں جب تم ان کو پکڑ نہ سکو تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو میرے دادا نے کہا ہمیں خطرہ ہے کہ کل دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہمارے پاس چھری نہیں لیکن کیا ہم اس کو بانس سے زباہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھالو مگر دانت سے زباہ نہ کرو اور ان قریب میں تم سے اس کی وجہ بیان کروں گا کہ دانت ہڈی ہے اور ناخن وہ حبشیوں کی چھری ہے خلاد بن یحیی سفیان جبلہ بن سحیم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو خجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے جب تک اس کا ساتھی اس کو اجازت نہ دے ابو الولید شعبہ جبلہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم مدینہ میں تھے تو ہم لوگ کہت میں مبتلا ہوئے ابن زبیر ہم لوگوں کو خجوریں کھلاتے تھے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہم لوگوں کے پاس سے گزرتے تو کہتے دو خجوریں ملا کر نہ کھاؤ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو خجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے اجازت نہ لے لے امدان بن میسرہ عبدالوارس ایوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مشترک غلام سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس آدل کی تجویز کے مطابق اس کی پوری قیمت موجود نہ ہو تو وہ آزاد ہے ورنہ جس قدر آزاد کیا گیا ہے اتنا ہی آزاد ہوگا ایوب نے بیان کیا کہ آتاقا منہو ما آتاقا کہ متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ نافع کا قول ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بشر بن محمد عبداللہ سعید بن ابی عروبہ قطادہ نظر بن انس بشیر بن نحیق ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ اپنے مال سے اس کو پوری آزادی دلائے اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو اس غلام کی پوری قیمت لگائی جائے گی پھر اس غلام سے مزدوری کرائی جائے لیکن اس کو مشکت میں نہ ڈالا جائے ابو نعیم زکریہ عامر نعمان بن بشیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی مقرر کردہ حدودوں پر قائم رہنے والے اور اس میں مبتلا ہونے والے کی مثال اس قوم کی ہے جس نے ایک جہاز میں قرآہ اندازی کر کے اپنے حصے تقسیم کر لیے بعض کے حصہ میں بالائی حصہ آیا اور دوسروں کے حصہ میں نیچے کا حصہ نیچے کے لوگ اوپر والوں کے پاس پانی لینے گئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم اپنے حصہ میں یعنی نیچے حصہ میں شگاف پیدا کر لیتے تاکہ پانی لینے میں آسانی ہو اور اوپر والوں کو ہم لوگوں کی بار بار آمد و رفت سے تکلیف نہ ہو پس اگر لوگ اس کو چھوڑ دیں اور ان کے ارادے کے مطابق کرنے دیں تو سب ہلاک ہو جائیں اور اگر ان کے ہاتھ پکڑ لیں تو خود بھی نجات پائیں اور سب لوگ نجات پائیں عبدالعزیز بن عبداللہ عامری ویسی ابراہیم بن سعد سالح ابن شہاب ارواح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور لیس نے اس طرح سند بیان کی یونس ابن شہاب ارواح بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے قول وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تُقْسِتُوْ فِي الْيَتَامَةِ فَنْكِهُوْ مَا تَعْبَا لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَةَ وَرُبَاعَةَ سے رُباع تک دریافت کیا تو انہوں نے کہا اے میرے بھانجے یہ آیت اس یتیم لڑکی کے متعلق ہے جو اپنے سرپرست کی نگرانی میں ہو اور اس کے مال میں شریک ہو اس کا ولی اس کے مال اور خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر چاہے کہ اس سے شادی کر لے لیکن مہر میں انصاف نہ کرے اس طور پر کہ اس کو کتنا مہر نہ دے جتنا اس کو دوسرا دیتا چنانچہ انہیں اس سے منع کیا گیا کہ ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کریں مگر یہ کہ ان کے ساتھ انصاف کریں تو ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں اور ان کی شان کے مطابق انہیں مہر دیں اور انہیں حکم دیا گیا کہ ان عورتوں کے سوا جن سے چاہیں نکاح کریں گروہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے اترنے کے بعد مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْقِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَائِلَّتِ اللَّتِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُ لِلْيَتَامَا بِالْقِسْتِ وَمَا تَفْعَلُ مِنُ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا تک نازل فرمائی اور اللہ تعالی نے فرمایا اور يُطْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْقِتَابِ سے مراد پہلی آیت ہے جس میں کہا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہ لے سکو گے تو نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالی کے قول وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُو حُنَّا سے مراد اس یتیم لڑکی کی طرف تم سے کسی کا رغبت کرنا ہے جو تمہاری پرورش میں ہوا اور مال و جمال کم رکھتی ہو اس کی طرف تمہیں رغبت نہیں ہوتی اس لیے جس یتیم لڑکی کے مال اور جمال میں تمہیں رغبت ہو اس سے بوجہ بے رغبتی کے نکاح کی ممانعت کر دی گئی بشرتے کے مہر پورا انصاف کے ساتھ دیں عبداللہ بن محمد حشام معمر زہری ابو سلمہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفعہ ہر اس چیز میں مقرر کیا جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو جب حد بندی ہو جائے اور راستے پھر دیے جائیں تو شفعہ نہیں ہے مسدد عبدالواحد معمر زہری ابو سلمہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفعہ کا حکم فرمایا ہر اس چیز میں جو تقسیم نہ ہوئی ہو پھر جب حد بندی ہو گئی اور راستے پھر دیے گئے ہوں تو شفعہ نہیں ہے عمرو بن علی ابو عاصم عثمان بن اسود سلمان بن ابی مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو المنحال سے دست با دست بے صرف کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اور میرے شریک نے ایک چیز نقد اور ادھار خریدی ہمارے پاس براہ بن عازب آئے ہم نے ان سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے شریک زید بن عرقم نے ایسا کیا تھا اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دست با دست ہو تو لے لو اگر ادھار ہو تو اس کو چھوڑ دو موسیٰ بن اسماعیل جویریہ بن اسما نافع عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو خیبر کی زمین اس شرط پر دی کہ اس میں محنت اور کاشتکاری کریں اور ان کی پیداوار کا نصف ملے گا قطعبہ بن سعید لیس یزید بن عبی حبیب ابو الخیر اقبہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بکری دی کہ قربانی کے لیے اس کو صحابہ پر تقسیم کر دیں ان میں سے ایک سال کا ایک بچہ باقی بچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کی قربانی کر لے اسبغ بن فرج عبداللہ بن وحب سعید زہرہ بن سعید اپنے دادا عبداللہ بن حشام سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا تھا روایت کرتے ہیں کہ ان کو ان کی ماں زینب بنت حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹا ہے پھر آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی زہرہ بن معبد سے روایت ہے کہ ان کو ان کے دادا عبداللہ بن حشام بازار لے کر جاتے اور غلہ خریدتے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو اور ابن زبیر ان سے ملتے اور کہتے کہ ہمیں شریک کر لو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے تمہارے لیے برکت کی دعا کی ہے اور وہ ان لوگوں کو شریک کر لیتے تو بسا اوقات ایک اونٹ غلہ نفع پاتے اور اس کو گھر بیج دیتے مسدد جویریہ بن اسما نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیا اس پر واجب ہے کہ پورے غلام کو آزاد کرائے اگر اس کے پاس کسی عادل کی تجویز کے مطابق اس کی قیمت موجود ہو تو اس کے شریکوں کو ان کے حصوں کے مطابق ان کی قیمت دے دی جائے اور آزاد کردہ غلام کی راہ چھوڑ دی جائے آزاد کر دیا جائے ابو ابو نعمان جریر بن حازم قطادہ نظر بن انس بشیر بن نحیق ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنا حصہ کسی غلام کا آزاد کیا تو پورا آزاد کرایا جائے اگر اس کے پاس مال ہو ورنہ اس غلام سے مزدوری کرا لی جائے اس طور پر کہ اسے مشکت میں نہ ڈالا جائے ابو نعمان حماد بن زید عبد المالک بن جریج عطا جابر تعوس ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم زل حجہ کی چوتی تاریخ کی صبح کا احرام باندھے ہوئے مکہ پہنچے حج کے ساتھ اور کسی چیز کا یعنی عمرہ وغیرہ کا احرام نہیں باندھا تھا جب ہم لوگ مکہ پہنچ گئے تو ہم لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو عمرہ بنا ڈالیں ہم لوگوں نے اس کو عمرہ بنا ڈالا اور ہم لوگوں کو حکم دیا کہ احرام سے باہر ہو جائیں اپنی عورتوں سے صحبت کریں اس بارے میں صحابہ میں چرچہ ہونے لگا عطا کا بیان ہے کہ جابر نے کہا ہم سے بعض آدمی منع کی طرف اس حال میں جاتا کہ منی اس کے عضو مخصوص سے ٹپکتی ہوتی اور جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ و کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا بعض لوگ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں واللہ میں سب سے زیادہ نیکو کار اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں اگر مجھے پہلے سے یہ بات معلوم ہوتی جو اب معلوم ہوئی تو میں حدی نہ بھیجتا اور اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں احرام سے باہر ہو جاتا سراقہ بن مالک بن جو اشم کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکم ہمارے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے ہے جابر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا علی بن ابی طالب آئے عطا اور تعووس میں سے ایک نے کہا کہ حضرت علی نے کہا لبائکا بما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور دوسرے نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے کہا لبائکا بحجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حکم دیا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں اور ان کو حدی میں شریک کر لیا محمد وقی سفیان سعید بن مسروک پدر سفیان عبایہ بن رافع اپنے دادا رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے علاقہ زل خلافہ میں تھے ہم لوگوں کو غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیں لوگوں نے جلدی کی اور ان جانوروں کا گوئت ہانڈیوں میں چڑھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ساری ہانڈیاں الٹ دی گئیں پھر تقسیم میں ایک اونٹ کے برابر دس بکریاں رکھی گئیں ایک اونٹ بھاگ نکلا اس وقت قوم میں سوار کم تھے ایک آدمی نے اس کو تیر مار کر روکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ان چوپائیوں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح وحشی ہو جاتے ہیں جو جانور تم پر غالب آ جائے یعنی تم اس کو نہ پکڑ سکو تو اس کے ساتھ یہی کرو ابایہ کا بیان ہے میرے دادا رافع نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مجھے امید ہے یا یہ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ ہم کل دشمن سے ملیں گے اور ہمارے پاس چھوڑیاں نہیں تو کیا ہم اس کو بانس سے زباہ کریں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جلدی کرو جو چیز خون بہا دے کافی ہے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو کھاؤ بشرتے کہ دانت اور ناخن نہ ہو اور میں تم سے انقریب اس کی وجہ بیان کروں گا کہ دانت ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھوڑیاں ہیں